موسیقی ہمارے مذہب میں اسلام میں ایسا لگتا ہے کہ جاریت زیادہ ہے یعنی اگریشن کی طرف لوگوں کا دھیان بہت جلدی چلا جاتا ہے اور اس خاص طور پر اسلام کے نام پر لوگ جو ہیں وہ جلاؤ گھراؤ اور ماردھار اور ملک کا نقصان اور جائداد املاک کا نقصان یہ سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں بڑی آسانی سے حالانکہ اگر اسلام کے اوپر کوئی نکتہ کوئی ڈالے تو اس کے اوپر یہ تو جائز ہے کہ ہم اعتجاج بھی کریں اور باتچیت بھی کریں اور اپنا دکھ ظاہر کریں اور دوسرے کو بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ سب تو جائز ہے لیکن یہ اگریشن ہمارے مذہب میں تو بالکل ہے ہی نہیں تو ہم لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں بچھلے ہفتے پاکستان میں کیا نہیں ہوا آپ فرمائیے کہ کیسے اسلام کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے یہ بہت اچھا شبہ آپ نے اٹھایا اور واقعی یہ بہت عام چلتا وشبہ ہے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں جہریت ہے اور پھر عملی طور پر ہم دیکھتے بھی ہیں جیسے پاکستان میں موجودہ حالات اس طرح پہلے بھی متعدد بار ہو چکا ہے اور اپنے نقصان کر بیٹھتے ہیں دوسرے پر بلیم کرتے کرتے تو اصل میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دو چیزوں کی کمی ہے تربیت اور اتحاد اس امت میں ایک تو تربیت نہیں ہے اور دوسرا تربیت انفرادی طور پر ہوگی لیکن منحیس الامہ اس کی تربیت نہیں ہے اور دوسرا اتحاد یعنی یونٹی نہیں ہے یہ دو چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں تربیت اس لئے نہیں ہے کہ زہرہ کے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی تیرہ سال تک مکہ میں تربیت ہی ہوئی یعنی وہاں پر تربیت ہوئی وہاں کیا کیا ان پر مجاہدات ہیں کس طرح ظلم و ستم کی چکیوں میں پیسا گیا لیکن اوف کرنے کی اجازت نہیں ہے پھر مدینہ چلے گئے ہیں وہاں دس سال کا عرصہ وہاں پر تربیت ایسی ہوئی ایسے نفس کو مارا گیا ہے کہ جناب تلوار اٹھی تو اللہ کے لئے اٹھی اپنے ذاتی یا اس کے نفس کے لئے نہیں اٹھی تو یہ تربیت تھی تو وہ تربیت کی آج اثر میں کمی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک مسلمان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو کس راہ چلنا ہے اس کی کوئی ڈائریکشن ہی لائف کی نہیں ہے نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کے من میں جو آتا ہے جو جذبات اور نظریات کے ادھرکڑ ڈالتا ہے ایک وجہ یہ دوسری یونیٹی نہیں ہم جسمانی طور پر تو متعید ہیں لیکن نظریاتی طور پر متعید نہیں ہیں آج پاکستان میں بھی سارے جمع ہو جاتے سر جوڑ کے تمام مقادب فکر کے علماء بھی جمع ہو جائیں گے عوام بھی جمع ہو جائیں گے جمعاتیں بھی جمع ہو جاتی ہیں لیکن وہ جسمانی طور پر اتحاد ان کا ہے لیکن ایمانی طور پر یعنی نظریاتی طور پر ان کا اتیاد نہیں ہے نظریات میں تشتت ہے ہر بندے کا اپنا ایک نظریہ ہے اور پھر مشاورت کے بعد جب ایک لاحہ عمل متعین بھی ہوتا ہے تو جس کے لاحہ عمل کو نہیں لیا گیا وہ اسے کہتا ہے اباہ کرتا ہے نہیں جی نہیں ہماری بات کیوں نہیں مانی یعنی مشاورت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو مشرع دیا ہے اس کو اہمانہ جائے یعنی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے مشاورت کا مطلب بھی نہیں سمجھا کہ ابھی آخر میں جو کنکلی جو نہ ہوگا جس پر اتفاق ہوگا وہ ہی چلے گا اب آپ اپنا ذاتی جو نظریہ تشتت جو نظریات کا اس کو چھوڑ دیں لیکن آپ نے دیکھا وہ نہیں چھوڑا جاتا پیام پاکستان کے نام سے بھی پاکستان کے اندر سب جماعتیں کھٹی ہوئیں لیکن اس پیام پاکستان پر کتنا عمل ہوا کیا حالات بنیں اور یہ فرقہ وارانہ حالات کے حوالے سے کتنا کچھ ہوتا ہے لیکن یہ تشتت جو نظریات کا اس نے امت کو برباد کیا جس کی وجہ سے ہر آدمی اپنے نظریہ پر چلتا ہے اور اپنے نظریہ کے تحت اپنے زیر اثر لوگوں کی تربت کرتا ہے اور نتیجہ یہ کہ وہ سامنے والے کو نہیں دیکھتے کہ وہ کون ہے کیا ہے اب انہی واقعات میں آپ دیکھ لیں ان واقعات کے اندر وہ مجمع کے اندر اپنے دو بندے مار دیئے ایک تبلیغی جماعت جا رہی ہے تبلیغی جماعت کے اوپر فائرنگ ہو گئی اس مجمع میں دھرنے میں سے اور تبلیغ جماعت کے متشارے نوجوان شہید ہو گئے اب بتائیے اب کس سے کرنے والا کون ہے اب آپ کہہ جی کالی بیڑے آگئے تھی بھئی یہ پھر آپ کا دھرنا کیا دھرنا ہے جب آپ اتنے منظم نہیں ہیں کہ کالی بیڑے اس میں گھز جاتی ہیں تو پھر یار آپ کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے اب وہ آپ تو آسیہ آسیہ مسیح کو مارنے کی بات کر رہے تھے مار آپ نے اپنے لیے اور وہ تو چھوڑیے مولا سمیل اکس صاحب جیس آدمی عالم اسلام کی اتنی بڑی دولت آپ نے گواں دی اپنے ہاتھوں سے تو کیا غیر ہنسیں گی نہیں غیر ہنسرہ ہیں جن گوروں کو آپ رولانا چاہتے تھے وہ گوریں ہنسرہ ہیں ہم یہ امریکہ کی دنیا میں دیکھ کے ان گوروں کو شرمندہ ہوتے وہ ہم پر ہنسرہ ہیں کہیں با بی با آپ آسیہ مسکین کو مارنا چاہتے تھے مار لیے آپ نے اپنا آدمی اور اتنا بڑا آدمی یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم جیانا ہمیں اپنی اصلاح کی زورت ہے تربیت نہیں ہے ہمارے قلوب نہیں بنے ہوئے اور دوسرے ہمیں یونٹی اور اتحاد نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ساری جب یونٹی اور اتحاد ہوتی ہے تو پھر ہر ایک کے اوپر ترہ ہم اور یہی شان تو اللہ نے قرآن کریم کی صحابہ کی بیان کی یہ کافروں پر تو سخت ہیں اللہ کے دشمنوں کے تو یہ دشمن ہیں دیکھ آپس پہ اتنے رحیم ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم سر جھکاتے نہیں ہم سنگ سے ٹکرائیں تو تیشہ کی صدا ہیں گل مد مقابل تو شبنم کی نوہ ہیں اپنوں کے ساتھ ہماری آلت یہ ہے اشدہ المسلمین ہو گئے ہیں اپنوں پہ ہم شدید ہیں اور غیروں کے سامنے سیدھے شریف بن جاتے ہیں وہاں ایٹیکٹ سارے ہمیں آئی ہیں اور یہ اپنوں پر یہ ظلم ستم تو اس لئے یہ دو چیزیں جب تک پیدا نہیں ہوگی اس امت کی یہ حالت ہوگی اور انتہائی افسوسناک بات ہے اور پھر مزید کی بات کہہ دیا جاتا ہے پورا من پورا من اعتجاج ہوگا اعتجاج کا حق ہے پورا من میں تو یہ کہتا ہوں کہ پورا من اعتجاج کی دیفنیشن کریں اس کو ڈیفائن کریں پورا من اعتجاج کہتے ہیں کس کو ہیں آپ نے روڈ بلاگ کر دی ہیں ایمبولیس گزرنے یہی کراچی کا واقعہ آپ نے دیکھا وہ ایک حاملہ عورت بچے سمیت مر گئی کیونکہ ایمبولیس نہیں جا سکی وہ بیچاری حاملہ عورت بچے سمیت سنا کے مر گئی اور وہ آپ نے پورا روڈ بلاگ کیا ہوا ہے اور پھر کوئی گاڑی والا آبی کا ذوت من اس کی گاڑی کو توڑ پھڑ کر رہے ہیں پھر پورا من اعتجاج کی آپ دیفنیشن تو کریں یہ پورا من اعتجاج ہے کہ آپ لوگ گاڑییں توڑ رہے ہیں اب لوگ راستے بند کر دی ہیں اور پھر آلٹرنیٹو کو راستے نہیں ہیں کوئی بیچارہ موٹر سیکل لے کے نکلتا ہے یا تھوڑے راستے نکل جاؤں موٹر سیکل توڑ پڑ کے تباہ کر دی اور جلا کے راک کر دی تو اس لئے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا وہاں قائدین سے بھی درخواست ہے آپ پورا من اعتجاج کی دیفنیشن کریں اور حکومت وقت سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ پاکستان کے اندر ہر شہر کے اندر ایک مقام متعین کر دیں کہ یہ جو مقام ہے یہ ہے احتیاج مثلا نشتر پارک کراچی کا کراچی کا نشتر پارک یہ ہے یہ آپ کو احتیاج کے لیے فری ہے آپ جب احتیاج کرنا ہم سے اجازت لیں آپ نشتر پارک میں احتیاج کریں آپ گلیوں میں کچوں میں بازاروں میں آپ کو ہڑے ہونے کی اجازت نہیں وہاں جا کے اپنا پیغام پاس کریں احتیاج کریں اور وہ پیغام میڈیا پر عام ہو حکومت وقت بھی سنیں پوری دنیا سن لے لیکن آپ اس مقام لاہور کے اندر تائے کر لیں جی لاہور میں جناہ پارک ہے مثلا جناہ پارک آپ کے لیے جو ہے احتیاج کے لیے متعین ہے جس نے احتیاج کرنا ہے جیناہ پارک میں جائے وہاں سیکورٹی ہوگی وہاں احتیاج کیا جائے اور اپنے گھروں کو جائے اس کو کہتے ہیں پورا من احتیاج جی بالکل ہیدراباد میں کوئی ٹام ہر جگہ ایک میدان متعین کر دیں یہ پورا من احتیاج کی جگہ ہے اس کے علاوہ بزاروں گلیوں شہروں میں اگر کوئی نظر آیا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی اس کو پورا من احتیاج کہتے ہیں یہ پورا من احتیاج نہیں ہے کہ آپ گلی کچھوں میں آگے دکانیں توڑ رہے ہیں کاریں توڑ رہے ہیں اب بچارہ گاڑی والا کسی زور سے جا رہا ہے کسی مقصد سے جا رہا ہے آپ اس کو توڑ رہے ہیں کہ ہاں تم احتیاج میں نکلے کیوں نہیں ریڑی والا جو بچارہ کیلے بیچتا پھر رہا ہے ریڑی والے کے کیلے آپ اٹھا اٹھا کے چوری کر رہے ہیں اور کہہ دیا جی ہم نے خریدے ہیں خریدنے کا بھی خوب رنگ ہے اور چھیننے کا بھی بڑا رنگ ہے تو یہ ضرر تو اگر امت خود اپنی آپ کی اصلاح نہیں کرے گی اس وقت تک آج ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ابابیل آکر ہمارے لیے کنکریہ برسا دیں گی ابابیل ایسے نہیں آتے ہم امت اپنی اصلاح جب تک نہیں کریں گے واقعی اللہ تعالیٰ پر توقع کرنے والے اور اپنے دلوں کی سینوں کو جائے اللہ اور رسول کی اطاعت پر چلانے والین بنیں گے اس وقت تک ابابیل نہیں آئیں گے ہمیں اباتیلی کوئی کوچلتے رہیں گے ابابیل ہماری قسمت میں نہیں لیکن جب فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی اگر بدر والے صحابہ کی شان پیدا کر گے خدا نظر آئے رسول کی اطاعت نظر آئے گی تب آپ کو کچھ ملے گا ورنہ آپ اسی طرح تکے کھان جنے گے موسیقی